ان کے جو بچے ہیں وہ باقی دنیا میں ہمارے ہمسائے ممالک نیپال ہے بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے بھارت ہے آپ نے پتا کیا کہ انڈیا میں جو 910 1112 جو ان کے لوکل اگزیم اور ان کا کیا بل ہے اس وقت وہ ہو رہے ہیں اس وقت لیکن وہاں پہ بھی ایک بڑی کرائیسل سیچویشن ہے ہمارے پاس یہی تک مینجمنٹ پرابلم ہے مینجمنٹ پرابلم ہے 85,000 بچوں کو امتحان جو ہے بغیر کانٹروورسی کے نہیں لے سکے مینجمنٹ پرابلم ہے لیکن مینجمنٹ پرابلم ہے لیکن ہے اور آپ کا خیال ہے آپ کا حق ہے آپ کے اوپین لیل ہے میں اسے گری نک کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مشکل حالات میں آپ نے بہترین فیصلے کی ہے ہمارا پلان اے یہ تھا کہ ایکزیم ہر صورت ہو پھر جب بیماری نے ایک دم شوٹ کیا تو پھر ہم پلان ب پہ گئے ایکزیم ملتوی کر دو لیکن لینے ہیں ایک ونڈو رکھی صرف اے ٹو کے لیے اور اب یہ ایک جب پہلے جو صحت کا شور مچا رہے تھے ان کی طرف سے اب آگیا کہ ہمیں مفت میں گریڈز دے دو بغیر پاس کی یہ نہیں ہوگا سٹوڈنٹس گزشتہ رات کو اے آر وائی نیوز پہ ماریہ محمد نے شفقت محمود صاحب کا انٹرویو کیا ہے جس میں انہوں نے کافی اہم سوالات ان سے کیا ہے اور شفقت محمود صاحب نے ان کا جواب دیا ہے تو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا یہ انٹرویو تھا اور اس میں اس کا جو لبے لباب ہے سٹوڈنٹس وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس طرح ویڈیو کے شروع میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ مین جو بات تھی مین جو سٹوڈنٹس کے سوالات تھے وہ پرموشن پالیسی کی حوالے سے تھے کہ کیونکہ اس وقت سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کنفیوز ہیں تیاری کریں یا نہ کریں تو اس حوالے سے شفقت محمود صاحب نے بڑے واضح طور پر ویڈیو کے شروع میں بھی آپ نے سنا اگر آپ پورا انٹرویو سننا چاہتے ہیں تو اے آر وی نیوز پہ یہ انٹرویو گزشتہ رات کو نہ شروع ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ سٹوڈنٹس کو ہم نے پرموٹ نہیں کرنا بڑے واضح طور پر شفقت محمود صاحب نے یہ انانونسمنٹ کی ہے تو سٹوڈنٹس یہ آپ کے لیے ایک اہم ویڈیو ہے لازمی اس کو آپ واج کریں کیونکہ کافی سٹوڈنٹس اس وقت نہیں پڑھ رہے ریلیکس ہیں کہ گورنمنٹ نے ہمیں پرموٹ کر دینا ہے لاسٹ یئر کی طرح تو اس وقت جو شفقت محمود صاحب نے اپنا لیٹسٹ انٹرویو دیا اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہم نے سٹوڈنٹس کو اس دفعہ پرموٹ نہیں کرنا بغیر ہمتیان کے گریڈز نہیں دینے تو اس وجہ سے سٹوڈنٹس آپ اپنی تیاری کریں جو بھی سٹوڈنٹس اس وقت ریلیکس ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں پرموشن مل جائے گی تو بلکل نہیں ملے گی اگر آپ کے پیپر ہوتے ہیں تو پھر آپ کا بہت نقصان ہوگا ٹائم ہے وقت ہے آپ کے پاس فیلال آپ کے پاس جو بیسٹ اپشن ہے وہ تیاری کریں تو اس کے علاوہ سٹوڈنٹس جو بھی اپ ڈیٹ ہوا انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا فائنلی تینکس وار واشنگ